بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پیزا بناوں گی میں نے گلاس کی مدد سے راؤنڈ کٹ کر لیا تھا آپ کے پاس کٹر ہے اس کے بعد پیزا ساوس لگا دی دونوں پہ اور میرے پاس یہ چکن ٹکا کی کچھ پیسیز پڑے ہوئے تھے تو اس کے اوپر پھر میں نے وہ لگا دیا تو بڑی ہی جڈ پڑ پانچ منٹ میں یہ جو ہے آپ کے مینی پیزا جو ہیں وہ ریڈی ہو جاتے ہیں اور ماشاءاللہ سے بچے بھی بہت ہوش ہو جاتے ہیں یہ ٹی ٹائم کے لیے بچوں کو لنچ کے لیے دیں تو بہت بہت اچھے لگتے ہیں بہت ٹیسٹی بھی لگتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں بھی میجریز کے اوپر چیز جو ہے وہ سپریڈ کر دی ہے ساری میں نے اور اس کے اوپر آلیوز لگا دوں گی تو پانچ منٹ کے اندر آپ کی جو ہے آپ کے جو پیزاز ہیں وہ یہ ریڈی ہو جاتے ہیں بس یہی ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو دل کو ہوش کرنے کے لیے بچوں کو ہوش کرنے کے لیے آپ جلدی سے بنا لیں میرے بھی بچے بہت ہوش ہوئے تھے تو پھٹا پھٹا جو ہے میں نے ان کو ریڈی کر کے دیئے تو بہت سرپرائز اور ہوش ہو گئے تھے تو یہاں پہ باز جی ہم نے جو ہے وہ آلیوز بھی اوپر لگا دیئے ہیں چیز اور آلیوز لگانے کے بعد اب اوپر جو ہے وہ مکس ہر جو ہے وہ میں سپرنکل کر دوں گی اور اس کے بعد یہ جی آپ اس کو تبوے پی بنا سکتے ہیں اوپر سے کور کر کے میں نے اس کو مایکروویو لگا لیا تھا آدھے منٹ میں ہی یہ ایک منٹ بھی پورا نہیں ہوا تھا اور یہ اوپر سے ماشاء اللہ ہم نے صرف چیز ہی جو ہے اس کی میلٹ کرنی ہے چیز میلٹ ہوگی تھی اس کے بعد جی میں نے تبوے پہ ہلکی آنچ پہ ان کو راکھ دیا تھا تاکہ جو ہے وہ بریڈ نیچے سے بھی ذرا کرسپی سی ہو جائے اور بس یہ جی دو تین سیکنڈ کے لیے یہ ہم نے نیچے سے تبوے پہ راکے اس کو پکا لینا ہے اور ہماری جو ہے زبردست سے ہمارے جو ہے بریڈ مینی پیزاز جو ہے وہ ریڈی ہو جاتے ہیں اور جھٹ پٹ بن جاتے ہیں بچے بھی بہت ہوش ہو کے کھاتے ہیں تو آپ بھی پلی ضرور بنائیے گا اور انجوائے کیجئے گا تو چلے جی اگلی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ ہماری جو جو ریڈ پٹ ریسیپی ہے وہ ہے جی بریڈ سینڈویچز ہے آپ اس کو بریڈ سینڈویچ بول دیں بریڈ پکوڑا بول دیں جو آپ کا دل ہے وہ آپ بولیں تو یہاں پہ اس کے لیے میں نے لے لیا ہے جی آدھا پیاز ہے بریڈ بریڈ چاپ کر لیا ہے سبز دنیا ہے اور جی سبز میرچ ہے ایک بریڈ بری کٹ کرلی ہے اور اس کے بعد جی اس میں جائے گا ایک ٹیبل سپون بھار کے بیسن اور بلکل یہ ڈیفرنٹ طریقے سے جو ہے وہ آج بریڈ کا سینڈویچ میں تیار کروں گی تو یہاں پہ جی ہاپی سپون جو ہے وہ نمک جائے گا سور مرچ جائے گی جو گریلو ڈیلی بیسک مسالیں ہیں وہ تھوڑے تھوڑے آپ نے ایڈ کار دینے ہے اور اگر آپ دھڑا مرچ ڈالیں گے دادر مرچ وہ بھی بڑا اچھا ٹیسٹ جو ہے اس کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے میں نے نہیں ڈالی تھی لیکن آپ ڈال لیں تو یہاں پہ اس کے ساتھ جی میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ انڈا بھی شامل کر دوں گی اور ایک انڈے میں اس کا جو ہے اتنے سارے آپ کے سینڈوچیز جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے ٹی ٹائم کے لیے بچوں کو لنچ میں دیں ناشتہ بنا ناشتے میں بنائیں دو سے تین جو ہے نا وہ فرد کا ناشتہ رام سے بن جاتا ہے اس میں تو یہ دیکھیں میں نے انڈا شامل کر دیا ہے بیسن شامل کیا ہے اور یہاں پہ میں اس کا مکسچر ریڈی کر لوں گی ذرا سا اس میں پانی بھی ایڈ کر لیں گے ہم اچھا سا جو ہے ہم نے اپنا بیٹر جو ہے وہ ریڈی کر لینا ہے بس یہ کچھ بھی نہیں آسان سی ریسیپی ہے تو سوچا میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں یہ جھڈ پٹ ہلکی پھلکی بھوک کے لیے شام میں چائے کے ساتھ بندہ بنا لیتا ہے اور نہیں تو ناشتے میں ڈیفرنٹ چیز کھانے کا دل کرتا ہے تو یہ بہت اچھی اچھا ایڈیا ہے تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں یہاں پہ میں نے بریڈ لے لی ہے اس کے میں جو ہے وہ کونے جو ہے وہ کٹ کر رہی ہوں تو اس کے کونے کٹ کرنے کے بعد جو ہے نا ہم اس کو ٹرائنگل شیپ میں کٹ کر لیں گے بریڈ کو اور یہ جی دو سے تین بندوں کے لیے آرام سے یہ ناشتہ اتنی سی میٹری جیر میں ریڈی ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ جی فرمارا بیٹر بھی ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم جی کوٹ کر لیں گے اس کے اوپر بریڈ کے اوپر اچھے طرح سے لگا لیں گے تو یہاں پہ تھوڑا سا میں نے جو ہے وہ فیشنی انداز میں جو شہری انداز میں لگانے کوشش کی لیکن میں نے کہا نہیں اس طرح نہیں کام بننا تو پھر پھر میں نے جو ہے جو ہے ذرا نیچے راہ کے یہ دیکھے یہ دیکھے اس طری طرح سے جو ہے نا وہ اس کو ڈپ کرنا ہے آپ نے بھی اور اچھی طرح سے یہ سارا جو امیزہ ہے جو بیٹر ہے وہ آپ نے لگا لینا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ نے بریڈ کو بڑی احتیاس سے اٹھانا ہے کیونکہ یہ سواپٹ ہو جاتی ہے تو یہ ٹوٹنے کا بھی حطرہ ہوتا ہے تو آپ نے بس بڑی احتیاس سے جو ہے نا بریڈ کو اٹھا کے جو ہے نا تو فرائی پین میں ڈالا ہے ہم نے جو ہے وہ ادھا کا پا پا ہی لے لیے زیادہ Dip فرائی بھی نہیں کرنا زیادہ فرائی بھی نہیں کرنا زیادہ سا ہی اور میں نے لیا ہے اور اس میں جو ہے وہ imagining ہم نے اٹھے پھر کرنا ہے چھتیا بھی گیا نے dsps سروس میں چیزیں آج ہوتاً ہوں جائے meant اچھی طرح جھو ہے وہ eater کی جو ہے زید XX اے ناوہ آنڈے کی اس کواری طول شیئن ہے تھی میری تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ بہت اچھی بنتی ہے بچوں کو بڑی پساند آتی ہے تو آپ لوگ بھی ضرور اس ریسیپی کو فولو کیجئے گا اور ساسا جی پلیز میرے چینل کو بھی لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب تو لازمی کر دیا کریں ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے تو پلیز سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی طرف سے موٹیویشن ہے تو تاکہ میں نے نہیں اچھی اچھی ویڈیوز بھی آپ کے لیے لے کے آؤں اور انشاءاللہ آگے بہت اچھی اچھی ویڈیوز بھی آ رہی ہے تو پلیز سٹے کونیکٹ رہیں میرے چینل کے ساتھ اور سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکیں تو یہاں پہ بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ پھر میں نے سائٹ چینج کر دی ہے تو اس طرح پھر باقی بھی جو بریڈ کے سلائسز تھے ان پہ بھی دنوں میں بھی ویسے بھی ناشتے میں بھی ہر لحاظ سے یہ جو سنیکس ہے بہت 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 مزے کی بنتی ہے بریڈ اس طرح ایک ہی سٹائل سے نا انسان کھا کھا کے چیز کو جو ہے وہ تھک جاتا ہے وہی انڈا اور اس طرح کر کے پکا کے کھانا ہے اور اس طرح یہ ایک ڈیفرینٹ سی ریسیپی ہے یہ آپ لوگوں کے لیے جو میں لے کی آئی ہوں تو آپ ان دونوں ریسیپیز کو لازمی فولو کیجئے گا اور تو یہاں پہ جو ہے کتنا اچھا ہماری بریڈ کا جو ہے وہ کلر آ چکا ہے بس جی اسی باقیہ سلائس باقی سلائس نوی اچھی طرح پکا پکا پکو لیڈا ہے تو یہ دوسرا پور میں نے ڈال دیا ہے ایک آل ریڈی کوک ہو چکا ہے اور ساتھ بنائیں جی آپ زبردستی چائے اور یہ تو فل پھر ہمارا جو ہے وہ چسکا جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے بڑا مزا آتا ہے چائے کے ساتھ تو آپ بھی ضرور ساتھ چائے چائے بنائیے گا اور انجوائے کیجئے گا تو یہاں پہ یہ جی میں سائیڈ چینچ کر کے دیکھنی کوشش کاریوں کے ہمارا جو وہ ہے سینڈوچ ہے اچھی طرح خوب ہو گیا ہے کہ نہیں بس بات جی مطمئن ہی نہیں ہو رہی پکائی جاری پکائی جاری ہے تو بس تھے پھر جی ساڈے سینڈوچ نے آل موسٹ ریڈی ہو چکے تو بس جی چھوٹ چھوٹی ریسیپیز تھی تو پھر میں نے آپ کے لیے بھی شوٹ کی میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو آپ کو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ایک اچھا نیا آئیڈیا ہے یونیک سا یہ آپ کو پسند آیا ہوگا سینڈوچ بنانے کا تو یہاں پہ جو ہے وہ پھر میں نے جو ریڈی ہوگے سینڈوچ وہ نکال لیے تھے اور اس طرح پیاریسی پلیٹ میں سجائیں ساتھ جو ہے وہ کیچپ ہے چائے بنائیں اور انجوائے کریں امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اوکے جی اللہ حافظ